بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے سترہ سی ترے سٹھ ای سی ایم کے بارے میں بات کرنا اس سے پہلے کہ ہم بتا دیں کہ جو بھائی ای سی ایم کی رپرنگ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں کہ ای سی ایم کس طرح سے رپیر کیا جاتا ہے جو فالٹ آتے ہیں اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے جو بھائی ورکشاپ پہ کام کرتے ہیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم سے سمپر کر سکتے ہیں بہت ہی مناسب فیس پر ہم آن لائن لائیو کلاسز پروائیڈ کراتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں تمام آئی سی ایوں کے ڈیٹیلز بھی دیتے ہیں پی ڈیا فائل بھی پروائیڈ کراتے ہیں ساتھ میں تقریباً چالیس ای سی ایم کی پین آٹس بھی سری پروائیڈ کراتے ہیں تو بھائی ہم سے نیچے دیئے ہوئے نمبر سے سمپر کر سکتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سترہ سی تری سٹھ ای سی ایم کے بارے میں یہ ای سی ایم ہے ون سی بھائیڈ سی سکسٹی تھری پروبلم کیا ہے اس کی سپلائی آئی سی بلکل ہو کے ہیں ساری سپلائیاں سکس بولڈ فائی بولڈ تھری پینٹ تھری بولڈ بلکل ہو کے ہیں اور آگے ہم دیکھیں تو مین ریلے گرونڈ آٹ ہو رہا ہے اور سارے ڈائیوڈوں پر سپلائی آ رہی ٹوائل بولڈ اور تھری پینٹ تھری بولڈ بھی بننا ہے ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کسٹمر کا کہنا ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں پر فورٹی ایٹ بولڈ نہیں بننا ہے ٹھیک ہے اب ریزن تلاشہ کیا بجا ہو سکتی ہے تو یہاں پر آتے ہیں تھری پینٹ تھری بولڈ جو نہیں تھے یہاں آ رہتے ہیں ون پینٹ ٹو بولڈ کے اسپاس میں ایک تو ہمارا پہلا ڈاؤٹ یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پرابلم ہو پھر ہم نے جب ادھر دیکھا تو یہاں پر یہ والے جو کیپسٹر ہے یہ تین کیپسٹر لگے ہوتے ہیں یہ والے جو کیپسٹر ہے تو یہاں پر یہ تھری پائنٹ تھری بولڈ آتے ہیں یہاں پر سی پیو کی طرف سے آتے ہیں اور جب ہم نے یہاں ٹھیک ہے جی ایک ہمیں یہ کلو ملا کہ یہ ایمپیٹینس سے اتنا کم کیوں ہے اب یہ کیپسٹر جوڑا کہاں سا ہوتا ہے یہ کیپسٹر جوڑا ہوتا ہے ہمارا سی پیو سے سی پیو کی پن قریب ایٹٹی کے آس پاس سے جڑا ہوتا ہے یہاں پر تھرڈی سکس سیمٹی ٹو اور یہ ایٹٹی کے آس پاس جڑا ہوتا ہے کیپسٹر اب کافی کوشش کری لیکن دیکھنے بھی نہیں آیا پھر بعد میں ایک کلو اور ملا تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ پروبلم یہ اس کی ہے انجکٹر آئی سی کی بجان سے شورٹنگ ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پن ہے سکسٹی فور پن نمبر سکسٹی فور یہ دیکھائی دے رہے ہیں اس کا کنیکشن ہوتا ہے سی پیو کی پن 75 سے 75 سے جڑا ہوتا ہے یہ یہاں پر 75 سے جڑا ہوتا ہے یہ تو اس میں شورٹنگ تھی اس پن میں اس پن میں شورٹنگ ہے تو اب یہ سی پیو کی شورٹنگ ہے یا انجکٹر آئی سی کی شورٹنگ ہے اس شورٹنگ کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس پن کو اوپر اٹھا دیا اس پن کو اوپر اٹھا دیا ٹھیک ہے بلکل اس سے یعنی ایک طرح سا یہ پن اٹھ گئی یعنی ایک آئی سی ہٹ گئی پھر بھی دکھا رہا ہے تو یہ پروبلم انجکٹر آئی سی کی نہیں ہے پھر ہم آئے ادھر آئے اور آنے کے بعد ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ یہاں پر ہٹا دیا ہے اور یہاں پر کچھ میں نے پنس کو سی پیو کی اوپر اٹھا دی ہیں بورٹ سے یہ دیکھنے کے لیے کہ شارٹنگ کدھر ہے لیکن فلاحل یہ شارٹنگ دور ابھی ہو نہیں پائیے یہ پروبلم ابھی بھی برقرار ہے آگے اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ پروبلم سی پیو میں ہے باقی سارے سیکسن ورک کر رہے ہیں ساری ایک 48 بولٹ تیار نہیں ہو رہا ہے باقی لگ بس ساری چیزیں صحیح ہیں اس میں سپلائیں اوکے ہیں سپلائیں سے بلکل ہم کنفرم ہو چکے ہیں اس میں شارٹنگ ہے پر نمبر ایک تو 75 پر شارٹنگ ہے 75 پر یہاں پر دونوں آپس میں لگتار کومنیکیشن کرتے رہتے ہیں تو 48 بولٹ میں کبھی ایسی جاتی ہے کبھی ایسی تو کبھی سی پیو آخریکار یہ پروبلم اب سی پیو کی ہی لگ رہی ہے ہمیں اور اب سی پیو کو ہٹاتے اور دیکھتے ہیں اسے اٹھا کر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے آلتے وقت جلدی نہ کریں ٹھیک ہے آرام سے نکل گیا ہے یہ اسے سیٹ سے رپتا ہوں اور پہلے تو اسے ساف کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو اسے ساف کر لیں ساف کر لیں ساف کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی پین آپس میں کوئی پین آپس میں شورٹ تو نہیں ہے آپس میں ملتا ہوں نہیں رہی ہیں اب سوال یہ تھا کہ جو یہاں پر شورٹنگ آ رہی تھی اس جگہ پر اس کیپسٹر پر کیا وہ ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ دیکھنا ہے کہ وہ ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی کیونکہ اس کا کنیکشن 85 کے اس پاس تھا اوکی یہ شورٹنگ دور ہو چکی ہے یہ شورٹنگ دور ہو چکی ہے یہ شورٹنگ دور ہو چکی ہے دیکھیں اور شورٹنگ نہیں ہے پہلے 18 آ رہا تھا اب یہ دور ہو چکی شورٹنگ اس کا ایک سیٹ جو ہوتا ہے وہ سی پیو سو جڑا ہوتا یہ کسی تھی ہیں اس کا مطلب جو پرابلم ہے وہ ہمارے سی پیو پرابلم تھے اللہ یں یہ